موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان والدین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم سامین کیسے ہیں آپ سب امید لاتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک تھاک اور خوش ہوں گے مہترم سامین آج کے ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے انبیاء کے قاتل یہ قرآنی واقعہ ہے قرآن مجید نے متعدد جگہ یہودیوں کے شرارتوں اور فتنہ پردازیوں کا تفصیلی سے بیان فرماتے ہوئے بار بار یہ اعلان فرمایا ہے کہ ان ظالموں نے اپنے انبیاء اور پیغمنوں کو بھی ناحق قتل کیا اور ان کو بھی قتل کیے بغیر نہیں چھوڑا چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من شیط علی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بی آیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقس من الناس فبشرهم بعذاب علیم سرحال امران رکو نمبر دو ترجمہ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور ناحق پیغمونوں کو قتل کرتے ہیں اور نبیوں کے سوا جو لوگ ان کو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشکبری سنا دو مطمئن سامین حلط ابو عبیدہ بن الجرار رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے ایک دن میں تقریباً فورٹی تھری انبیاء کو اور تقریباً ایک سو ستر سالحین کو قتل کر دیا تھا وہ لوگ جو کہ اچھے باتوں کا حکم دیا کرتے تھے تاریخ ابن قصیب جل نمبر دو سفر نمبر پچپن چناتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت ذکریہ علیہ السلام کی شہادت بھی آپ کو اسی سلسلے کے کڑیوں میں ملتی ہے ابن حسابکر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ دمشق بادشاہ حداد بن حدار حداد بن حدار نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی تھی اب وہ چاہتا تھا کہ وہ بغیر حلالہ کے اس کو واپس کر کے اپنی بیوی کے پاس دوبارہ چلا جائے چنانچہ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتوہ طلب کیا کہ اس بارے میں کیا رہا ہے آپ کی تو آپ نے فرمایا کہ اب وہ تجھ پر حرام ہو چکی ہے کیونکہ آپ نے اس کو تین طلاقیں دے دی ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بات سن کر بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گیا جب اس کی بیوی کوئی بات پتہ چلی تو وہ بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گی چنانچہ اس نے بادشاہ کو مجبور کیا کہ اسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے تو اس نے بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت بھی حاصل کر لی اور جبکہ وہ مسجد جس دن مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے تھے بحالت سجدہ آپ کو قتل کروا دیا گیا اور ایک تشت میں آپ کا سر مبارک اپنے سامنے منگوایا مگر کٹا ہوا سر اس حالت میں بھی یہی کہتا رہا کہ تو بغیر حلالہ کرائے بادشاہ کے لیے حلال نہیں ہے اور اسی حالت میں اس پر خدا کا یہ عزاب ناظر ہو گیا کہ وہ عورت سر مبارک کے ساتھ زمین میں دنس کی اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام کا بھی ہمیں یہ واقعہ ملتے ہیں کہ یہودیوں نے جب حضرت یحیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تو پھر ان کے والد مالک حضرت یحیٰ علیہ السلام کے زکریہ کتر متوجہ ہو گئے یہ ظالم بڑے زلیل تھے اور یہ ظالم لوگ جب حضرت زکریہ علیہ السلام کے تر متوجہ ہوئے تو ان لوگوں نے آپ کو بھی شہید کر دیا مگر جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں تو آپ ایک درف کے شگاف میں چھپ گئے آپ نے ایک درف کی آر میں پناہ لے لی یہودیوں نے اس درف پر آرہ چلا دیا جب آرہ حضرت زکریہ علیہ السلام پر پہنچا تو خدا کی طب سے وہی ہے کہ خبردار اے زکریہ اگر آپ نے کچھ بھی آہوزاری کی تو ہم پوری روح زمین کو تہبالہ کر دیں گے اور اگر آپ نے سبر کیا تو ہم بھی ان یہودیوں پر اپنا عذاب ناظر کر دیں گے چنانچہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے سبر کیا اور ظالم یہودیوں نے درخت کے ساتھ ان کے بھی دو رکڑے کر دیئے مطمئن سامی حضرت یحیاء علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام کے علاوہ اور بھی بہت سارے انبیاء ایسے تھے کہ یہودیوں نے انبیاء کا ناحق قتل کیا تھا اور قرآن مجید میں باقیدہ اس بات کے بارے میں ثبوت اور گواہی بھی ملتی ہے اور آیات مبارکہ بھی ہمیں اس بات کے بارے میں بتاتی ہیں مطمئن سامی دنیا میں یہودیوں سے زیادہ کوئی بدوقت نہیں ہو سکتا کہ جو انبیاء کو بھی ناحق قدل کرتے تھے حالانکہ یہ برگ وزیدہ اور مقدس ہستیاں نہ کسی کو ستاتی تھی اور نہ کسی کے مال پر مال و دولت پر ہاتھ ڈالتی تھی بلکہ یہ لوگوں کو دن اسلام کی دعویٰ دیا کرتی تھی حضرت ابو بیدہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ قیامت کے دن سب سے بڑے اور زیادہ سے زیادہ عذاب کا مستحق کون ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا رجل قدل نبی جن او من امر بالمعروف ونہا عن المنکر تفسیر ابن قصیم جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو پچپن ترجمہ وہ شخص جو کسی نبی کو یا ایسے شخص کو قدر کر دے جو بھلائی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو بہرحال ظالم یہودیوں نے اپنی بذبختی سے خدا کے نبیوں کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کیا اور جس بے دردی کے ساتھ ان مقدس نفوس کا خون بہایا اقوام عالم میں اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان یہودیوں پر اپنے ظلم کو اپنے عذاب کو جاری کر دیا اور وہ ہمیشہ کے لئے ظلیل رسوا ہوتے رہے مطمئن سامین علماء کرام ہمیشہ جو ہے وہ اپنی آخری سانس تک حق پر ڈٹ کر اس کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں اور کسی بات کی پرواہ بھی نہیں کرتے اور اگر ایسا وہ کرتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ مصر خروب ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی سب کو علماء کرام کی عزت اترام کرنے کی اور انبیاء کے واقعات سے آگاہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین